کوئی کہہ سکتا کیوں آتی مولانا صاحب وجہ کیا ہے کیوں اللہ آزمانہ چاہتا ہے آزمانے کی اصل وجہ اصلی نقلی کی پہچان ہے جیسے آپ کے ہاں کوئی جواب کرنے آتا تو بعض دفعہ دنیا کے اندر ہی بعض لوگ آزماتے ہیں کہ دیکھوں یہ میرا جو ایمپلائی ہے یہ کیسا ہے یہ چور ہے یا سا ہے یہ مطلب سچی باتیں کرتا ہے کہیں چوری تو نہیں کرتا میرے کے مال کے اندر تو بعض دفعہ آزمانے کے لئے کچھ نہ کچھ ایسے کام کرتا ہے کوئی چیز رکھ دیا ایک کوئی چیز گھر پہ بجوا دیا کبھی پیسہ بجوا دیا تو اس میں چور جو ہوتا ہے وہ پکڑ جاتا ہے جو سچا ہوتا ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے اللہ رب العزت سچے اور جھوٹے لوگوں کے درمیان تمیز کر رہا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ سچے لوگ ہیں جھوٹے لوگ ہیں اور واضح ہوا نبی کے زمانے میں غزو اہد ہوا منافقین کہہ رہے تھے مدینہ میں رہے کے لڑو مسلمان کہتے ہیں باہر نکل کے ہم لڑیں گے منیہ میں کیوں رہے ہیں جب پتا جال گیا منافقین کو کیونکہ ان کو پتا تھا جیسی مارے آئیں گے گھر میں دوبک کے بیٹھ جائیں گے میدان میں آنے کے بعد پیٹ فیر کے بھاگنا بہت مشکل ہوگا تب تو منافقین میں سے شمار ہو جائیں گے اس لئے گھر کے پاس رہو جیسی کچھ مسئلہ ہو دیکھو مسلمان ہار رہے گھر میں باگ جاؤ ایسی کرتے تھے منافقین غزو طبوخ میں کتنے منافقین کسی کا پیٹ میں درد کسی کا کان میں درد کتنے منافقین نے جھوٹ بول دیا آزمائش رسول نے اعلان کیا جنگ کو شلنا ہے اس میں تین صحابہ اکرام نے بھی آ کر کے شکوا کیا تین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی نہیں گئے تھے بعد میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں صرف سستی اور کاہلے کی بنا پر گئے تھے ان کے دلوں میں نفاق نہیں تھا لیکن جتنے منافقین تھے ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ جب غزو طبوخ سے مدینہ پہنچیں گے نا تو یہ منافقین مکار آپ کے پاس آگے جھوٹ بولیں گے بولیں گے اس رمیان کریں گے آپ کو جھوٹے جھوٹے ہیلے کہیں گے کہ میرے پیٹ میں بہت درد تھا میرے بیوی کی طبیعت خراب تھی ایسا تھا وہ ایسا تھا مکار یہاں کریں گے آپ ان کے ہیلوں کو نہیں ماننا وہ منافقین ہیں منافقوں کے بارے میں سورہ توبہ اٹھا کے دیکھ لیا ہوں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ان کی اس پرابلم کو ذکر کیا ہے ایمان کے بعد آزمائش ہوئی فیل ہو گئے کتنے مقام پر آزمائش ہوئی اور جب جنگ ہوئی غزو اہود تو غزو اہود میں جب پتا چلا باہر جنگ ہونے والی یہ لوگ گئے ہی نہیں اور جب مومن مارے آتے تھے تو یہ منافقین آ کر کے مسلمانوں سے کیا کہتے تھے جیسے بعض دفعہ کوئی دین پر چلنے لگتا ہے تو جو دین سے ہٹا ہوا بندہ رہتا ہے کہتا دیکھ میں نے کہا تھا نا کی نہیں جانا گیا نا پھزا اب آیا ترہ نام فلا جگہ آیا نا ترہ نام تجھے میں نے پہلے کہا تھا سنی کرنا تجھے میں نے پہلے ہی کہا تھا عورتیں دوسرے کو کہتے ہجاب نہیں پہننا ہجاب پہنے سے کتنے پابلم ہوتے ہیں زیادہ دیندار نہیں بننا دیندار بننے سے کیا کیا ہوتا ہے اس طرح کی شکایتیں لوگ کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے ایسے لوگ مکمل دین میں رہنے نہیں چاہتے ہیں بچ بچ کے رہنا چاہتے ہیں کنارے کنارے رہنے چاہتے ہیں اللہ رب العزت کیوں آزمانا چاہتا ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا وہ فتنے مفتلا نہیں کہ وہ آزمائی نہیں جائیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے مومن آزمائی نہ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے مومن کی آزمائیش نہ ہو آپ یہ بھول جائیں مومن کی آزمائیش ہوگی ہر لمحہ ہوگی ہر سیکنڈ ہر گھڑی آزمائیش ہوگی اللہ نے پہلوں کی بات بیان فرمائی کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائی ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں موسیٰ علیہ السلام کے امت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اللہ رب العزت نے کہا حود علیہ السلام کے صالح علیہ السلام کچنے سارے قومیں گزری ہیں ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائی کیا آزمائی آپ نے واقعے قرآن کے اندر جگہ جگہ پڑھیں یہودیوں کو آزمایا کیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو یہودی تھے ان کو اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا سنیچر کرو شکار نہیں کرنا اور مچھلیاں سنیچر کو زیادہ آتی تھی آزمائش تھی ان کے لئے لیکن یہ خبیر سنیچر کو جا کر کے جان لگاتے تھے اور جا کر کے اتوار کو پکڑتے تھے آزمائش میں ناکام ہو گئے بندر منا دیا گیا ناکامی کی بنا پر دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ ہمارا بھی حال یہی ہوتا ہے الٹا کان پکڑ کے کیسا بھی نہ کیسا کر کے جا کر کے ہم لون لے لیتے ہیں حرام بھوری کر لیتے ہیں یہاں وہاں کر کے کہ ایسا 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 گھماغر وہ لون کی شکل ہوتی وہ لون کی ایک شکل ہوتی ہے جو آدمی کو خرافات کے اندر ملوث کر دیتی ہے تو ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا سوالی علیہ السلام کی اوٹنی اللہ رب العزت نے سوالی علیہ السلام کے قوم نے کیا کہا اگر اس پہاڑ سے اوٹنی نکال دو ایمال لے آئیں گے خبیس لوگ نہیں ایمال لائے نکال دیا اللہ رب العزت نے اوٹنی موجزہ تھا کیا مشکل ہے اللہ رب العزت کے لیے اور اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو جب یہ اوٹنی فلا جگہ پانی پیے گی تو تم اپنے اوٹنیوں کو نہیں پلانا حکم کی نافرمانی کی آزمائش تھی ہمارے لئے بھی جو چیزیں منع کی گئیں اس میں ہمارے لئے آزمائش ہے کہ بندہ ممنوعا چیز کو ممنوعا چیز کو اپنے لئے حلال کر رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کہا آدم جنت میں سے جہاں سے تمہارا دل چاہے ہائی تو شئعتما جنت کتنی بڑی ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں کوئی کہہ سکتا ہے نا لیکن آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے اس کے بارے میں ہم نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ملتی ہیں آزمائش کے طور پر کیا کہا دو ایک درخت کے قریب نہ تقربہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا نہ جانا جاؤگے نہ امتحان میں فیل ہو جاؤگے جب اقزام ہمارا بھی ہوتا تو کچھ رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں اس رول اینڈ ریگولیشن کے اعتبار سے ہم اقزام دیتے ہیں یہ ٹائم ٹو ٹائم آپ اقزام دے سکتے ہیں آپ چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ پورا دن اقزام نہیں دے سکتے ہیں ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا اصول ہوتا ہے آپ کو دیا گیا ہے پانچ سوال حل کریں اور ہے دس سوال آپ دسوں حل کر دیں گے تو آپ کو وہاں پر نمبر پورا نہیں ملنے والا ہے کیوں کہاں گیا تھا جتنا اتنا کریں آپ آپ کے لئے وہ آزمائش تو آدم علیہ السلام کے لئے آزمائش وہ شجر آدم علیہ السلام کے لئے ہوا آزمائش وہ درخت جو اللہ رب العزت نے کھانے سے منع کیا تھا اور ویسے ہی شیطان ہمیں بیک آتا ہے جیسا آدم علیہ السلام کو اس نے بیک آیا آزمائش میں اس نے ہمارے اببہ کو فیل کیا ہم کو بھی فیل کر دیتا ہے ہم بھی ناشکر بعد میں خیال آتا ہے آدم علیہ السلام نے جب کھایا ارے میں تو جنت میں ہمیشہ رینے والا تھا میں بادشاہ بننے والا تھا میں فرشتہ بننے والا تھا جسم پر جو کپڑے تھے ہوئے تو وہی غائب ہو گئے وہی ہم سے بھی کروانا چاہتا ہے انہا شکری کر آگر کے آزمائش میں فیل کروانا چاہتا ہے فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُوا اللہ کیا چاہتا ہے سچے لوگوں کو جاننا چاہتا ہے سچے لوگ اللہ جانتا ہے پھر بھی جاننا چاہتا ہے اور لوگوں کے سامنے جنوانا چاہتا ہے کہ لوگ بھی پہچان لیں یہ منافق ہے وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور جھٹے مکار کو نے وہ بھی بتا چل جائے اللہ کو نہیں معلوم ہے کیا معلوم ہے میرے بھائی لیکن لوگوں میں بھی واضح ہو جائے منافقین تھے معلوم پڑ گا کون منافق کون رسول سے محبت کرتا کون جھوٹی محبت ہے کس کی محبت جھوٹی ہے کس کی محبت سچی ہے تو اصلی اور نقلی کے پہچان کے لئے اللہ رب العزت آزماتا ہے تو آپ کبھی اگر آزمائش آنا تو ٹینشن نہ لیں یہ سوچیں کہ میرے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ میں اصلی ہوں کی نقلی ہوں ہر مومن بندہ اور ہر مومن بندی اپنے بارے میں سوچ لیں